مکہ منتری ہریانہ منہور لال کھٹر کے گھر پر پتھراب ہوتا ہے گھر پر پتھراب ہوتا ہے جس کی تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم میں سمیہاتی ہوئی نجر آ رہی ہے سی سی ٹی وی کیمرو کی فٹیز کو کھنگالا جائے گا پولیس کی جو ٹیم میں ہے وہ موقع پر بلالی گئی ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم میں موقع پر بلالی گئی ہے اور اب کس طرح سے پولیس چیکنگ کرنے جاتے ہوئی تاکہ ان بدماشیوکوں کو رات و رات پکڑا جائے کیونکہ مکہ منتری ہریانہ منہور لال کھٹر کے گھر پر پتھراب ہوتا ہے یہ لائی تصویریں سمیہات دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم میں اس سمیہ سی ایم ہاؤس کے باہر سے روانہ ہوتی ہوئی اور ان بدماشیوکوں کو جل سے جل پکڑا جائے جس کو لے کر آپ اس سمیہ دیکھ سکتے ہیں پولیس پوری طرح سے پولیس پوری طرح سے مستعد نظر آ رہی ہے اور خود ایسے چو رام لگر جو ہیں موقع کی کمان سنبھالے ہوئے یہ تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو پولیس پوری طرح سے سمیہ الٹ ہے پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں ہے اور کس طرح سے پولیس نے دھر پکڑ شروع کر دیا ان بدماشیوکوں کی دھر پکڑ شروع کر دیا جس کی لائی تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے ہی پولیس جو ہے اس سمیں ان لڑکوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائی تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مکہ منتری حریانہ منورلال کھٹر کا نوازتان ہے کرنال کے پریم نگر علاقے میں جہاں پر جانکاری ملی ہے کہ کچھ بدماشیوک آتے ہیں اور یہاں پر پتھراب کر کے چلے جاتے ہیں بدماشیوک آتے ہیں اور پتھراب کر کے چلے جاتے ہیں جس کے بعد سوچنا ملتا ہے پولیس کی ٹی میں موقع پر جرور پہنچتی ہیں یہ لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس ایسے چو موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے اور کس طرح سے یہ پتھراب ہوتا ہے جس کی لائی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتا ہی حالانکہ جو رامنگر تھانا سے اس اچو ہیں وہ بھی موقع پر پہنچی ہے تمام پولیس کی ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے کیونکہ ماملہ سی ایم ہاؤس کے باہر پتھراو کا ہے کون میں بدماشی وقت ہے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا ستا لیکن پولیس سبھی طرح سے ماملے کی سمیں گہنتا سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائف تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس پتھراو کی قبر آتی ہے جس کے بعد پولیس موقع پر پہنچ گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتھر ہے وہ بھی ہاں پر پڑے ہوئے ہیں آس پاس کے لوگوں نے بتایا کہ پتھراو ہوتا ہے ایٹے ماری جاتی ہے اور جو آس پڑوس کے لوگ ہیں وہ بھی ہاں پر موجود ہیں سر کیا بتانا چاہیے کیا دیکھا جو آپ نے پتھراو ہوا پھر پانچے لڑکے آئے ہیں پتھر مار کر چلے گئے نکل گئے تو کہاں پر پتھر مارے انہوں نے سی ایم ہا اس کے بعد تو سی ایم کا جو گھر ہیں وہی پر مارے ہیں تو کیا لگتا کوئی شرابی تھے شرارتی تطویح ہیں جو مارے اور نکل گئے تو پولیس آگئی ہے تورنٹ ہاں جی تورنٹ ایسے چو صاحب اور ملاجم سارے موقعے میں پہنچ گئے دو جیسے بھی آئی ہیں اور بھی آ رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم تورنٹ موقع پر پہنچ جاتی ہے ایسے میں ایسے چو رامنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتار ادھیکاریوں کے جو لگاتار فون ہیں وہ بچتے ہوئے نظر جرور آ رہے ہیں کیونکہ معاملہ مکہ منتری منہور لال کھٹر کے گھر پر ہوئے پتھر پتھراو کا ہے حالانکہ کون بھی شرارتی بدماس تھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا پولیس کی تمام ٹیمیں موقع پر پہنچ چکی آپ یہ لائی تصیرے سمیں دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پتھر آپ گرے ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پتھر پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ای تیرے سمیں دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں حالت کی عمومن دیکھا جاتا تھا کہ پہلے ایک سرکشہ کرمچاری ہے جہاں پر تینات رہتا تھا لیکن اب شاید انہی کا جو کوئی اندر کوئی ہے پارٹی کا کار کرتا ہے نہیں ہے اس وقت میں یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن سوچنا ملتے ہی جو ایسے چو کی ٹیمیں موقع پر پہنچ جاتی ہے بڑے بجورگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آس پارکس کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آخر کا ک اس نے یہ پتھراو کیا بابر صاحب کچھ پتا چلا آپ کے پڑوس میں سی ایم صاحب کا گھر ہے جہاں پر پتھراو کیا کیا جانکاری ملی تھی بس ابھی اپنا بائیک پہ آئے تھے کئی اپنا تین چال یعنی دو بائیکیں تھیں پانچ سال لڑکے تھے کیٹے مارتے بھاگ گئے ہیں بس ملو سی ایم ہاؤس کے ایک باری ماری ہے ہاں جائیں سی ایم کے باری نکلے نا سکتے ہیں تو کیمرے لگے ہوئے تھے نہیں کیمرے لگے نہیں ہوا ہم نے پہلے بھی بولا ہوا تو پولیس آگی ہے ہاں جی پولیس ہاں جی آٹے ٹائم بول گئی تو بلکل آس ساتھ والی گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بجرگ بھی رہتے ہیں انہوں نے بھی آواز سنی جس کے بعد آئے ماتا جی کیا آواز سنی تھی آپ نے یہی سنی میں تو کورا پہ بھیکنے آئی تھی باہر تو جیسے ہی میں نے دیکھا جہاں پہ پولیس کھڑی تھی دوسرے کھڑے تھے سچین نے چھلان ماری اور باہر نکلا وہ باہر ہے تو مکھے منتری کے گھر پہ پتھر آپ پڑوس میں رہتے ہیں ہاں جی بلکل ہم نے سوچا شاید کوئی چور نہ ہو ہم پھر اپنی اپنی مرزل پر دیکھنے گئے میں کوئی اوپر نہ ہو گیا تھا ہم پڑوس میں رہتے ہیں ہماری ایک ہی دوار ہے پڑوسی تو لیکن لگتا ہے حیران کر دینے والا کی سی ایم ہے گھر پہ ہم تو خود حیران ہوں کے سی ایم کے گھر کے پاس رہتے ہیں پھر بھی اس کی کو وہ ہمیں مطرہ بھیجے یہ ہے کہ ہم درتے رہیں جہاں کوئی کیمرہ نہ ہو کچھ نہ ہو ہم تو سو بھی نہ پانچے دروار تو پہلے تو یہاں ایک پولیس والا شاید کھڑا ہوتا تھا پولیس والا تو اب بھی تھا پولیس والا نے اب بھی تو بچایا نہیں تو یہ بٹنا کہا تھا پولیس والا نے سلانگ ماری نا جو اندر تھا جو اندر بیٹھتا ہے تو بلکل اندر جو بیٹھا پولیس کرمچاری تھا اس نے سلانگ لگا کر جو ہے ان بدماشیوکوں کو بھگایا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے بدماشیوک بھاگ گئے اور سوسنا ملتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آج پر اس کے لوگ بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں ایسے چو خود موقع پر پہنچی ہوئی ہے جس کی تصویرے سمیاب دیکھ سکتے ہیں تو تصویرے سمیاب ایک سکتے ہیں ایسے چو رامرگر ہے میں ہم کیا بتانا چاہیں گے سی ایم ہاؤس پر جو پتراب کیا کچھ پتا چل پایا کون تھے بدماشیوک ہاں جی ہم نے سی سی ٹیو فوٹس دیکھے اس میں ساتھ آدمی دیکھے ہیں ہمیں ہم کروائی کر رہے ہیں اور آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو موٹسائیکل پہ تھی جی جی موٹسائیکل ایک سکوٹی پہ ہے اور ایک موٹسائیکل تو سی ایم ہاؤس کے اندر کوئی تھا بیکھتی اس میں ہاں جی ہماری گار تھی دو لوگوں کی ہوتی ہے تو وہ بہار آئے تو بھاگ گئے وہ ہاں جی انہوں نے دیکھا جیسے ہی ان کو پتا چلا وہ بہار آئے انہوں نے پکڑنے کی خوشش نہیں کی ہے لیکن وہ بھاگ گئے تو موٹسائیکل پہ تھی جی تو پچانا جائے گا تھا کہ پرچہ درج کیا جائے بلکل بلکل تو گار دوچوبیس ونڈے رہتی ہے انسپیکٹر کرن ہے رام لگر ایس ایچو ہے موقع پر پہنچ چکی ہے سی ایم ہاؤس کے باہر کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مکھے منتری منورلال کھٹر کے گھر پر پتھراو کر کر بھاگ جاتے ہیں کچھ بدمان شیوبک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیمرے ہونے چاہیے کیونکہ ہر دن ہارے لیے وارد آتے ہوتی ہیں کیمرے ہونے چاہیے ہیں کیمرہ ایک منہ نہیں لگا ہوا گھر کے بار تو بلکل حیران کر دینے والی تصویر ہے ماملہ مکھے منتری کے گھر کا ہے مکھے منتری کے گھر کا ہے اور ہم یوں تو کہتے ہیں کیمرے ضرور ہونے چاہیے ہر دکان ہر گھر پر سی سی ڈی بھی کیمرہ سیٹ اپ ضرور ہونا چاہیے لیکن کیمرے ہی نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماملہ کیونکہ مکھے منتری ہریانہ منوہرلال کھٹر کے گھر کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جھنڈے جرور لہرہ رہے ہیں لیکن گھر پر کیمرہ نہیں ہے اگر کیمرہ سیٹ اپ لگا ہوتا تو شاید ان بدماش لڑکوں کی تصویریں کیمرے میں قید ہو جاتی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پتھراب یہاں پر ہوا ہوا ہے اور پولیس کی جو تمام ٹیمیں ہیں ان کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے اس سمعہ آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں ایس ایچو جو رامنگر ہیں اسپیکٹر کیرن وہ موقع پر پہنچ چکی ہے اور معاملہ بہت ہی حیران کر دینے والا کیونکہ مکہ منتری ہریانہ منہورلال کھٹر کے گھر پر جو ہے یہ پتھراب وہ ہے جس کی لائیو تصویریں سمعہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں میرے اوپری کرنا میرے اوپری تو تصویریں آپ نے دیکھی جہاں پر ہم کو بتانا چاہیں گے کہ رات کے گیارہ بجے ہیں اور کس طرح سے مکہ منتری ہریانہ منہورلال کھٹر کے بھار پولیس ہی پولیس بلالی جاتی ہے سی ایم منہورلال کھٹر کا یہ نوازتان ہے پریم نگر میں جہاں پر ابھی کچھ ہی دیر پہلے چھے سے ساتھ بدماشیوک آتے ہیں پتھراب کر کر فرار ہو جاتے ہیں اندر دو لوگوں کی گارت تھی پولیس کے جو دو کرمچاری ہیں وہ اندر تھے جیسے ہی وہ دیوارڈ راپ کر آتے ہیں اتنے میں وہ بدماشیوک جو ہے فرار ہو جاتے ہیں سوچنا ملتے ہی آسپر اس کے تمام لوگ موقع پر پہنچ چکے ہیں رامنگر تھانا کی جو ایسے چو ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں پولیس کی ٹیموں کو موقع پر بلالیا گیا ہے کیونکہ ماملہ مکھے منتری ہریانا منہورلال کھٹر کے نوازتان پر ہوئے پتھراب کا ہے آسپرڑس کے لوگوں نے بھی چنتا جائر کی کہ آخر کار وہ کہاں سرکھ سیتے ہیں جب مکھے منتری ہریانا منہورلال کھٹر کے گھر پر ہی پتھراب ہو جاتا ہے دوسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار مکھے منتری کے ہی گھر پر سی سی ڈی وی کیمرہ سیٹ اپ کیوں نہیں لگا ہوا ہے جس سے کہیں نہ کہیں پہچان چیز آ سکتی ہے دیکھ سکتے ہیں جو بی جے پی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں کیونکہ ان کی بی جیمے والی یہاں پر رہتی ہے مکھے منتری کے نوازتان پر وہ بھی یہاں پر رہتے ہیں دن کے سمیں بھی رہتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ موقع پر اس سمیں پہنچے ہیں کیونکہ اندر دو لوگوں کی گارڈ بھی ہوتی ہے مکھے منتری ہیانہ منورلال کھٹر کے گھر پر یہ پتھر آب ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی سوچنا ملتے ہیں سوچنا ملتے ہیں اس سے باگ دے گیا اس سے باگ دے گیا گاڑی کا نمبر ہونے اس ٹائم پر تو ہم کی سکل دیکھ رہا تھا میں کوشش بھی کر ہی گاڑی کا نمبر دیکھنے کی لیکن وہ آپ کو پتہ ہے اتنی سپیڈم ہے کہ ٹائم کیسے باگتا کرتا ہے تو بلکل آپ گارڈ میں رہتے ہیں سر یہاں پر ڈوٹی دیتے ہیں کتنے پر دے ہوا سر یہ یہ قریب 10-8 تو سی ام آؤس میں اپنی ڈوٹی ہے تو کتنے لوگ آئے تھے تو پتھراؤں کر کے بھاگ گئے تو پیچانا ان کو پیچانا موک آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سمجھ جو بی جے پی کے جو ستانیے لیڈر ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور سچین جو گارڈ پر رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی پوچھتاچ کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات ہی ہے کہ ایک بہت ہی گمبیر معاملہ ہے مکہ منتری کے گھر پر حملہ ہونے کا ایک گمبیر معاملہ ہے جس کی لائیو تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام آج پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے اور سب ہی لوگ حیران ہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سی سی ڈی بھی کیامرہ سیٹ اپ ضروری ہے اس میں سردار ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کے پاس کیا جانکاری آئی تھی سردار سب کیا جانکاری آئی تھی جو سی اے ماؤس پہ پتھرا ہوا کچھ پتہ چلا جی اچھے کیا ہے کہ ابھی بھی یہ فون آیا تھا تاکیس پہ لے سچی میں یہاں پہ سکوٹی ہو تو میں یہاں پہنچا ہوں پاتھ ہو رہی تو اندر دو لوگوں کی گار دھوتی ہے ہاں 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 بھی جانکاری ہو تو پیچان کوئی کیامرہ سسٹم ہی لگا ہوا یہاں سر یہ گھر ہے کیامرہ تو ہونا ہی چاہیے کم سے کم تو لگوائیں گے سر آکے سر اپنا شکنام سر تو آپ کی سین چارچ پہ ہیں آپ پہ میں یہاں پہ سال سال سے ماننے مکہ منتر نواز پہ ہی میرے ڈوٹی ہوتی ہے تو بلکل درشن جی ہے بی جے پی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں وہ یہاں پر سیوا بھی کرتے ہیں اور کس طرح سے پنی ڈوٹی بھی دیتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے اس سمیں آتی ہوئی نظر جروری آ رہی ہے کیونکہ معاملہ بہت گمبیر ہے بڑا گمبیر معاملہ ہے مکہ منتری ہریانہ منہور لال کھٹر کے گھر پر پتھراب ہوتا ہے گھر پر پتھراب ہوتا ہے جس کی تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں اس سمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی سی ڈی وی کیمرو کی فوٹیر کو کھنگالا جائے گا پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر بلالی گئی ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر بلالی گئی ہے اور اب کس طرح سے پولیس چیکنگ کرنے جاتے ہوئی تاکہ ان بدمان شکوں کو رات و رات پکڑا جائے کیونکہ مکہ منتری ہریانہ منہور لال کھٹر کے گھر پر پتھراب ہوا ہے یہ لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں اس سمیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے روانہ ہوتی ہوئی اور ان بدمان شکوں کو جل سے جل پکڑا جائے جس کو لے کر آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں پولیس پوری طرح سے پولیس پوری طرح سے مستعد نظر آلیے اور خود ایس ایچو رام نگر جو ہیں موقع کی کمان سنبھالے ہوئے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پولیس پوری طرح سے سمیں الٹ ہے پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں ہے اور کس طرح سے پولیس نے دھر پکڑ شروع کر دیا ان بدمان شکوں کی دھر پکڑ شروع کر دیا جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے ہی پولیس جو ہے اس سمیں ان لڑکوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشی سے کرتی ہوئی نظر آرہی ہے جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی حیران ہے پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی ہیں سر کیا بتانا چاہیں گے آپ کا بھی نجدی کی گھر ہے تو کیا پتہ چلا تھا آپ کو بس آوارے لڑکے ہیں لپنڈا لڑکے ہیں کام ہے نہیں ان کو تو سی ایم کے گھر پر پتراب کر گئے ہیں محول خراب کرنے کی کوشی ہے یہ چیز بالکل پرداشت نہیں کی جائے گی بالکل غلط ہے ایسا تقیزی جائے عام انسانوں سے سی ایم ہو مانے مکہ منتری نواز پر رات کے ٹائم آ کے ایسا پتراب کرنا جو بھی شراتی تقیز ہیں وہ آ کے ہم سے جلی بات کریں کیا بات کیا ہے پر یہ گھنڈا کرتی برداشت نہیں کی جائے گی اس پریم نگر کے محول میں پریم نگر کے محول میں یہ برداشت ہی ہے کیا کہنا چاہیں گے ایک کو آج پڑوس میں دہشت فیلتی ہے مکہ منتریستان کا یہ آر تو آپ کو اس کا کیا ہوگا اب چونک میں بھی پورا دن لپنڈر باجی بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جو گارد میں جو پولیس کے جمعان ہیں سچن وہ بھی یہاں پر موقع پر ہیں انہوں نے دیوار کود کر جیسی وہ ان کا پیچھے ان کو جو ہے ایک حسم کی چیتاونی دی تو جا کر وہ بھاگے آپ دیکھ سکتے ہیں سچن جو اسمیں خود پولیس کی گارد میں سر آپ نے دیوار کود کر ان کو جو ہے بھگایا یہاں سے وہ تب ہی بھاگے ہم جی سر وہ مجھے دیکھ کے بھاگے تو کتنے لوگوں کی گارد ہوتی ہے ہم دو جنوں کی ہوتی ہے تو چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے کیا چینج ہوتے ہیں ٹرنٹی فور آورس ہوتی ہے اس کے بعد چینج ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ اور کون ہے دوسرا جو ساتھی ہے مونوے جی دونوں اندر ہی تھے آپ ہاں جی تو کوئی کسی آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو کہ ایشا تو نہیں کہ آپ سے وہ حملہ کرنے آئے ہو جیسے ہی میں دیوار کود کے آیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میں ان کے پیچھے بھی بھاگ گا قریب لیکن وہ بھاگ گئے تو کوئی نکاب پوشت وغیرہ تو نہیں تھے نہیں انہوں نے کوئی نکاب نہیں ڈالا تھا ایڈنٹیفائی ہو جائیں گے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے اس سمیہ جو گارد ہیں گارد دو لوگوں کی یہاں پر رہتی ہے حران کر دینے والا معاملہ پورا علاقہ یہاں پر کٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ معاملہ مکھے منتری حیانہ منورلال کھٹر کے گھر کا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل اس سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر کی تصویریں جہاں پر مکھے منتری منورلال کھٹر کے گھر پر ابھی پتھر آب ہوتا ہے کچھ ہی دیر پہلے جس کی لائیو تصویریں سمیہ آپ دیکھ سکتے ہیں مکھے منتری منورلال کھٹر کا یہ گھر ہے جہاں پر ابھی یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہیں ایٹو کے جو پتھر یہاں پر پڑے ہیں یہ سی ایم آؤس کے باہر جو ہے پتھر آب ہوتا ہے اس کی یہ لائیو تحصیریں دیکھ سکتے ہیں تمام پولیس کی ٹی میں پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں میجر آ رہی ہیں اور سبھی جگہ جو چھاپے مار کاروائی ہے دھر پکڑ ہے ان بدماش لڑکوں کی شروع کر دی گئی ہے ہماری آپ سبھی سپیل رہے گی جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کیجئے کارنال میں ہریانا کی ہر بڑی خبر کرنال بیکنگ نوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج یہ اپنا فیس بک پروفائل کھولی ہے اس کے بعد اب آپ کرنال بیکنگ نوز پیج کھولیں گے تو یہ فولونگ آپ چڑھائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کارنال ویہ ہریانا کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کارنال ویہ ہریانا کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون اوپن کیجئے اس میں پلی سٹوئر میں جائیے اور کارنال بیکنگ نوز کی جو ہماری نیوز ایپ ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اس کو انسٹال کیجئے تاکہ کارنال ویہ ہریانا کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی بڑا گمبیر معاملہ ہے مکہ منتری ہریانا منہور لال کھٹر کے گھر پر پتھراب ہوتا ہے گھر پر پتھراب ہوتا ہے جس کی تصویریں سمیحات دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں سمیحاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سی سی بی بھی کیمرو کی فوٹیر کو کھنگالا جائے گا پولیس کی جو ٹیمیں ہیں وہ موقع پر بلالی گئی ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں موقع پر بلالی گئی ہے اور اب کس طرح سے پولیس چیکنگ کرنے جاتی ہوئی تاکہ ان بدمان شکوں کو رات و رات پکڑا جائے کیونکہ مکہ منتری ہریانا منہور لال کھٹر کے گھر پر جو ہے پتھراب ہوا ہے یہ لائی تصویریں سمیحاتی آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں اس سمیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے روانہ ہوتی ہوئی اور ان بدمان شکوں کو جل سے جل پکڑا جائے جس کو لے کر آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں پولیس پوری طرح سے پولیس پوری طرح سے مستعد نظر آلیے اور خود ایسے چو رام لگر جو ہیں موقع کی کمان سنبھالے ہوئے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پولیس پوری طرح سے اس سمیں الٹ ہے پوری طرح سے ایکٹی موڈ میں ہے اور کس طرح سے پولیس نے دھر پکڑ شروع کر دیا ان بدمان شکوں کی دھر پکڑ شروع کر دیا جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے ہی پولیس جو ہے اس سمیں ان لڑکوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوششیں کرتی ہوئی نظر آرہی ہے جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس سمیں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مکہ منتری ہریانہ منورلال کھٹر کا نوازتان ہے کرنال کے پریم نگر علاقے میں جہاں پر جانکاری ملی ہے کہ کچھ بدمان شیوک آتے ہیں اور یہاں پر پتھراب کر کے چلے جاتے ہیں بدمان شیوک آتے ہیں اور پتھراب کر کے چلے جاتے ہیں جس کے بعد سوچنا ملتا ہے پولیس کی ٹی میں موقع پر جرور پہنچتی ہیں یہ لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسے چو موقع پر پہنچ چکی ہے پولیس کی ٹی میں موقع پر پہنچ چکی ہے اور کس طرح سے یہ پتھراب ہوتا ہے جس کی لائی تصویریں اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں کل اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سوچنا ملتا ہی حالانکہ جو رامنگر تھانا سے اس اچو ہیں وہ بھی موقع پر پہنچتی ہیں تمام پولیس کی ٹی میں موقع پر پہنچ جاتی ہے کیونکہ ماملہ سی ایم ہاؤس کے باہر پتھراب کا ہے کون میں بدمان شیوک تھے اس بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا لیکن پولیس سبھی طرح سے ماملے کی اس سمیں گہنتا سے چھانبین کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبھی سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں پولیس کی جو ٹی میں ہیں وہ موقع پر پہنچ جاتی ہے آپ یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھی آپ پر موجود ہے سر کیا بتانا چاہیے کہ کیا دیکھا جو آپ نے پتھر آب ہوا پانچے لڑکے آئے ہیں پتھر مار کر چلے گئے نکل گئے تو کہاں پر پتھر مارے انہوں نے سی ام آؤس کے بعد تو سی ام کا جو گھر ہیں وہی پر مارے ہیں پریم لگر علاقے میں پٹتا ہے پریم لگر علاقے میں تو کیا لگتا کوئی شرابی تھے شرارتی تطویع ہیں جو مارے اور نکل گئے تو پولیس آگئی ہے تورنٹ ہاں جی تورنٹ ایسیچو صاحب اور ملاجم سارے موقعے میں پہنچ گئے دو جیسے بھی آئی ہیں اور بھی آ رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیم تورنٹ موقعے پر پہنچ جاتی ہے اس میں ایسیچو رامنگر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں لگاتا ہے ادھیکاریوں کے جو لگاتا ہے فون ہے وہ بچتے ہوئے نظر جرور آ رہے ہیں کیونکہ ماملہ مکہ منتری منہور لال کھٹر کے گھر پر ہوئے پتھر پتھراو کا ہے حالانکہ کون بے سرارتی بدماج تھے اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا پولیس کی تمام ٹیمیں موقعے پر پہنچ چکی آپ یہ لائیو تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور پتھر آپ جرے ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پتھر پڑے ہوئے بڑے بڑے پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایٹے ہیں وہ یہاں پر پڑی ہوئی آپ کو نظر آ رہے ہوگی مکہ منتری منہور لال کھٹر کا یہ نوازتار ہے مکہ منتری منہور لال کھٹر کا یہ نوازتار ہے جہاں کی آپ یہ تصویریں سمیں دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے لوگ بھی یہاں پر موجود ہیں حالانکہ عمومن دیکھا جاتا تھا کہ پہلے ایک سرکسہ کرمچاریس ہے جہاں پر تینات رہتا تھا لیکن اب شاید انہی کا جو کوئی اندر کوئی ہے پارٹی کا کارے کرتا یا نہیں ہے اس وقت میں یہ نہیں کہا جا سکتا لیکن سوچنا ملتے ہی جو ایسے چو کی ٹیمہ موقع پر پہنچ جاتی ہے بڑے بجورگ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ بھی دہشت میں آ جاتے ہیں کہ آخر کس نے یہ پتھراو کیا بابر صاحب کچھ پتا چلا آپ کے پڑوس میں سی ایم صاحب کا گھر ہے یہاں پر پتھراو کیا کیا جانکاری ملی تھی بس ابھی اپنا بائک پہ آئے تھے کئی اپنا تین چار یعنی کی دو بائکیں تھی پانچ سال لڑکے تھے ٹیٹے مارتے بھاگ گئے ہیں بس ملکہ سی ایم ہاؤس کے ایک باری ماری ہے ہاں جائے سی ایم کے باری تو کیمرے لگے ہوئے تھے نہیں کیمرے لگے نہیں ہم نے پہلے بھی بولا تو پولیس آگی ہے ہاں جی آٹے ٹائم بول گئی تو بلکل آس ساتھ والی گھر میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بجرگ بھی رہتے ہیں انہوں نے بھی آواز سنی جس کے بعد آئے ہیں ماتا جی کیا آواز سنی تھی آپ نے یہی سنی میں نے تو کورا پہ بھیکنے آئی تھی بار جیسے ہی میں نے دیکھا جہاں پہ پولیس کھڑی تھی دوسرے کھڑے تھے سلچل نے چھلانگ ماری اور بار نکلا تو مکھے منتری کے گھر پہ پتھر مارے مکھے منتری کے گھر پہ آپ پڑوس میں رہتے ہیں ہاں جی بلکل ہم نے سوچا شاید کوئی چور نہ ہو ہم پھر اپنی اپنی مرزل پر دیکھنے گئے پھر کوئی اوپر نہ ہو بیٹھا ہو ہم پڑوس میں رہتے ہیں ہماری ایک ہی دوارہ پڑوسی لیکن لگتا ہے حیران کر دینے والا ہم تو خود حیران ہو ہم تو گھر کے پاس رہتے ہیں پھر بھی اس کی کو وہ ہمیں مطرہ بھیجے یہ ہے کہ ہم درتے رہیں جہاں کوئی کیمرہ نہ ہو کچھ نہ ہو ہم تو سو بھی نہ پانے تو پہلے تو یہاں ایک پولیس والا شاید کھڑا ہوتا تھا پولیس والا تو اب بھی تھا پولیس والے نے اب بھی تو بچایا نہیں تو یہ بچڑا کا بھیجوئے بغیرہ پولیس والے نے سلانگ ماری نا جو اندر تھا جو اندر بیٹھتا ہے تو بلکل اندر جو بیٹھا پولیس کا رمچاری تھا اس نے سلانگ لگا کر جو ہے ان بدماشیوکوں کو بھگایا ہے اس کو دیکھ کر جو ہے بدماشیوک بھاگ گئے اور سوچنا ملتے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں آج پر اس کے لوگ بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں ایسے چو خود موقع پر پہنچی ہوئی ہے جس کی تصویرے سمیاب دیکھ سکتے ہیں تو تصویرے سمیاب ایک سکتے ہیں ایسے چو رامنگر ہے میں ہم کیا بتانا چاہیں گے ایک سی ایم ہاؤس پر جو پتراب کیا کچھ پتا چل پایا کون تھے بدماشیوک ہاں جی ہم نے سی سی ٹیو فوٹیز دیکھی اس میں ساتھ آدمی دیکھے ہیں ہمیں ہم کروائی کر رہے ہیں اور ایڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو موٹر سائیکل پہ تھی ایک سکوٹی پہ ہیں اور ایک موٹر سائیکل تو سی ایم ہاؤس کے اندر کوئی تھا بیکتی اس میں ہاں جی ہماری گار تھی دو لوگوں کی ہوتی ہے تو وہ بہار آئے تو بھاگ گئے وہ ہاں جی انہوں نے دیکھا جیسے ہی ان کو پتا چلا وہ بہار آئے انہوں نے پکڑنے کوشش ہوئی تھی ہے لیکن وہ بھاگ گئے تو وہ موٹر سائیکل پہ تھی جی جی تو پچانا جائے گا بلکل بلکل تو گار دو چوبیس بندے رہتی ہے آپ کا نام انسپیکٹر کرن ہے رام نگر ایسے چو موقع پر پہنچ چکی ہے سی ایم ہاؤس کے باہر کی آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں جہاں پر مکھے منتری منورلال کھٹر کے گھر پر پتھراب کر کر بھاگ جاتے ہیں کچھ بدمان شیوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کیمرے ہونے چاہیے کیونکہ ہر دن یہاں ریلی ہے وارد آتے ہوتی ہیں کیمرے ہونے چاہیے کیمرے ہونے چاہیے کیمرے نہیں لگے یہاں بھی ضروری ہے تو بلکل حیران کر دینے والی تصویر ہے معاملہ مکھے منتری کے گھر کا ہے مکھے منتری کے گھر کا ہے اور ہم یوں تو کہتے ہیں کہ کیمرے ضرور ہونے چاہیے ہر دکان ہر گھر پر سی سی ڈی وی کیمرے سیٹ اپ ضرور ہونا چاہیے لیکن کیمرے ہی نہیں لگے ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں معاملہ کیونکہ مکھے منتری ہریانا منوہرلال کھٹر کے گھر کا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جھنڈے جرور لہرہ رہے ہیں لیکن گھر پر کیمرہ نہیں ہے اگر کیمرے سیٹ اپ لگا ہوتا تو شاید ان بدماش لڑکوں کی تصویریں کیمرے میں قید ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پتھرہ بھی یہاں پر ہوا ہوا ہے اور پولیس کی جو مکھے منتری ہریانا منوہرلال کھٹر کے گھر پر یہ پتھرہ بھی جس کی لائیو تصویریں سمیاب دیکھ سکتے ہیں ایک سکتے ہیں میرے اوپری کرنا میرے اوپری میرے اوپری تو تصویریں آپ نے دیکھیں جہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہیں کہ رات کے گیارہ بجے ہیں اور کس طرح سے مکھے منتری ہریانا منوہرلال کھٹر کے بھار پولیس ہی پولیس بلالی جاتی ہے سی ایم منوہرلال کھٹر کا یہ نوازتان ہے پریم نگر میں جہاں پر ابھی کچھ ہی دیر پہلے چھے سے ساتھ بدمانشیوبک آتے ہیں پتھرہاو کر کر فرار ہو جاتے ہیں اندر دو لوگوں کی گارت تھی پولیس کے جو دو کرمچاری ہیں وہ اندر تھے جیسی وہ دیوار راب کر آتے ہیں اتنے میں وہ بدمانشیوبک فرار ہو جاتے ہیں سوچنا ملتے ہی آسپڑوس کے تمام لوگ موقع پر پہنچ چکے ہیں رامنگر تھانا کی جو ایسیچو ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں پولیس کی ٹیموں کو موقع پر بلالیا گیا ہے کیونکہ ماملہ مکھے منتری ہریانہ منوہرلال کھٹر کے نوازتان پر پر ہوئے پتھراؤ کا ہے آسپڑوس کے لوگوں نے بھی چنتہ جائر کی کہ آخر کار وہ کہاں سرکسیت ہے جب موقع منتری ہریانہ منوہرلال کھٹر کے گھر پر ہی پتھراؤ ہو جاتا ہے دوسرا بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار موقع منتری کے ہی گھر پر سی سی ڈی بھی کیمرہ سیٹ اپ کیوں نہیں لگا ہوا ہے جس سے کہیں نہ کہیں پہچان کی جا سکتی دیکھ سکتے ہیں جو بی جے پی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پر پہنچ چکے ہیں موقع منتری ہریانہ منوہرلال کھٹر کے گھر پر یہ پتھراؤ ہوتا ہے جس کی لائیو تصویریں سمیاب دے سکتے ہیں سوچنا ملتے ہی سمیاب دے سکتے ہیں سمیاب دے گیا اور دیکھ کے وہ اس سیڈ بھا گیا پیچھے بھا گیا تو ان کے لئے گاڑی کا نمبر گرنے کی گاڑی کا نمبر گرنے کی اس ٹائم پہ تو ان کی شکل دیکھ رہا تھا میں کوشش بھی گاڑی کا نمبر دیکھنے کی لیکن وہ آپ کو پتا ہے اتنی سپیڈ میں ہے کہ تائم کیسے بھا گتا ہاں تو وہ بھا گیا تو بلکل آپ گارد میں رہتے ہیں سر یہاں پہ ڈیوٹی دیتے ہیں تو کتنے پہ جہوا سر یہ یہ قریب دس اٹھ آئیس پہ تو سی ایم ہاؤس میں اپنی ڈیوٹی ہے تو کتنے لوگ آئے تھے قریب قریب سات تو پتھراب کر کے بھاگے تو پہچانا ان کو کوئی پہچانا مو آئیڈنٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں سمیں جو بی جے پی کے جو ستانیے لیڈر ہیں وہ بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں اور سچین جو گارد پہ رہتے ہیں وہ بھی یہاں پر موقع پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان سے بھی پوشتاج کی جا رہی ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بہت ہی گمبیر معاملہ ہے مکہ منتری کے گھر پر حملہ ہونے کا گمبیر معاملہ ہے جس کی لائیو تصویرے سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تمام آج پڑوس کے جو لوگ ہیں وہ بھی موقع پر پہنچے ہوئے اور سب ہی لوگ حیران ہیں سب ہی چاہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سی سی ڈی بھی کیمرہ سیٹ اپ ضروری ہے اس میں سردار جی ہمارے ساتھ موجود ہے سر کیا کہنا چاہیں گے آپ کے پاس کیا جانکاری آئی تھی سردار سب کیا جانکاری آئی تھی جو سی اے ماؤس پر پتھرہ ہو آپ کچھ پتہ چلا جی اچھلی کیا ہے کہ ابھی یہ فون آیا تو تاکہ تو اندر دو لگوں کی گارت ہوتی ہے تو پیچان کوئی کیمرہ سسٹم نہیں لگا ہوا ہے سر شیئے مہاں گھر ہے کیمرہ دونہ ہی چاہیے تو لگوائیں گے سر آگے سے اپنا شب نام سر تو آپ کی سین چارج میں یہاں پر سال سال سے ماننے مکھے مانتے نواز پر ہی میرے ڈوٹی ہوتی میں یہاں در دیکھتا ہوں تو بالکل درسن جی بی جے پی پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں وہ یہاں پر سیوا بھی کرتے ہیں اور کس طرح سے پری ڈوٹی بھی دیتے ہیں پولیس کی تمام ٹیمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے سمیں آتی ہوئی نظر ضرور آ رہی ہے کیونکہ معاملہ بہت گمبیر ہے بڑا گمبیر معاملہ ہے مکہ منتری ہریانہ منہور لال کھٹر کے گھر پر پتھراب ہوتا ہے گھر پر پتھراب ہوتا ہے ان بدمان شبکوں کو رات و رات پکڑا جائے کیونکہ مکہ منتری ہریانہ منہور لال کھٹر کے گھر پر جو ہے پتھراب ہوا ہے یہ لائی تفصیل سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی ٹیمیں اس سمیں سی ایم ہاؤس کے باہر سے روانہ ہوتی ہوئی اور ان بدمان شبکوں کو جل سے جل پکڑا جائے جس کو لے کر آپ اس سمیں دیکھ سکتے ہیں پولیس پوری طرح سے پولیس پوری طرح سے مستعد نظر آ رہی ہے اور خود ایسے چو رام نگر جو ہیں موقع کی کمان سنبھالے ہوئے یہ تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پولیس پوری طرح سے سمیں الٹ ہے پوری طرح سے ایکٹیو موڈ میں ہے اور کس طرح سے پولیس نے دھر پکڑ شروع کر دیا ان بدمان شبکوں کی دھر پکڑ شروع کر دیا جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم آؤس کے باہر سے ہی پولیس جو ہے اس سمیں ان لڑکوں کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشی سے کرتے ہوئی نظر آ رہی ہے جس کی لائی تصویریں سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہر کوئی حیران ہے پڑوس میں رہنے والے لوگ بھی ہیں سر کیا بتانا چاہیں گے آپ کا بھی نجدی کی گھر ہے ہاں جی تو کیا پتہ چلا تھا آپ کو بس آوارے لڑکے ہیں لپندہ لڑکے ہیں کام ہے نہیں ان کو محول خراب کرنے کی کوشی یہ چیز بلکل پرداشت نہیں کی جائے گی بلکل غلط ہے مکہ منطری نواز پہ رات کے ٹائم آ کے ایسا پتہاب کرنا جو بھی شراطی طلب ہے وہ آ کے ہم سے جلی بات کریں کیا بات کیا ہے پر یہ گنڈا کرتی پرداشت نہیں کی جائے گی اس پریم نگر کے محول میں پریم نگر کے محول میں یہ پرداشت نہیں ہے کیا کہنا چاہیں گے ایک کو آج فیڈوز میں دہشت پھیل دیا ہے کیا ہوگا اور چونک پہ بھی پورا دن لفنڈر باجی ایسے لڑکے چراتی کڑے ہوتے ہیں اب یہ چھ سا لڑکے تھے انہیں جیسے بتا رہے ہیں یہ غلط ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں جو گارد میں جو پولیس کے جمان ہیں سچین وہ بھی یہاں پر موقع پر ہیں انہوں نے دیوار کود کر جیسے وہ ان کا پیچھے ان کو جو ہے ایک حسم کی چیتام نہیں دی تو جا کر وہ بھاگے آپ دیکھ سکتے ہیں سچین جو اس سمیں خود پولیس کی گارد میں ہے سر آپ نے دیوار کود کر ان کو جو ہے بھگایا یہاں سے وہ تب ہی بھاگے ہم جی سر وہ مجھے دیکھ کے بھاگے تو کتنے لوگوں کی گارد ہوتی ہے سیما اس پر ہم دو جنوں کی تو چوبیس گھنٹے کی ہوتی ہے بلکل یہ چینج ہوتے ہیں 24 آورس ہوتی ہے اس کے بعد چینج ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ اور کون ہے دوسرا جو ساتھی ہے مونوہ جی دونوں اندر ہی تھے آپ ہاں جی تو کوئی کسی آپ کی کوئی لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو کہیں گے ایسا تو نہیں کہ آپ سے وہ حملہ کرنے آئے ہوں آپ کے اوپر حملہ کرنے آئے ہوں جیسے ہی میں دیوار کود کے آیا انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور میں ان کے پیچھے بھی بھاگا قریب لیکن وہ بھاگ گئے تو کوئی نکاب پوشت وغیرہ تو نہیں نہیں تو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کے اسے میں جو گارد ہیں گارد دو لوگوں کی یہاں پر رہتی ہے حران کر دینے والا معاملہ پورا علاقہ یہاں پر کٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ معاملہ مکھے منتری حیانہ منورلال کھٹر کے گھر کا ہے جس کی لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو بلکل اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں سی ایم ہاؤس کے باہر کی تصویرے جہاں پر مکھے منتری منورلال کھٹر کے گھر پر ابھی پتھر آب ہوتا ہے کچھ ہی دیر پہلے جس کی لائیو تصویرے سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں مکھے منتری منورلال کھٹر کا یہ گھر ہے جہاں پر ابھی یہ پتھر آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہیں ایٹوں کے جو پتھر یہاں پر پڑے ہیں یہ سی ایم ہاؤس کے باہر جو ہے پتھر آب ہوتا ہے اس کی یہ لائیو تصویرے دیکھ سکتے ہیں ہریانہ کی ہر بڑی خبر کرنال بیکنگ نوز آپ تک سب سے پہلے پہنچاتا ہے لیکن کچھ ایک لوگوں کی شکایت ہے کہ ہماری خبر ان تک نہیں پہنچتی ہے تو آج ہی اپنا فیس بک پروفائل کھولیے اس کے بعد چب آپ کرنال بیکنگ نوز پیج کھولیں گے تو یہ فالونگ آپ چلائے گا اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ فیوریٹس کا بٹن دبانا ہے جس کے بعد کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ کے موبائل فون تک پہنچے گی کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج ہی اپنا موبائل فون اوپن کیجئے اس میں پلی سٹور میں جائیے اور کرنال بیکنگ نوز کی جو ہماری نیوز ایپ ہے اس کو ڈانلوڈ کیجئے اس کو اسٹرول کیجئے تاکہ کرنال وے ہریانہ کی ہر بڑی خبر آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی